میں ابو عاصم آزمی مالے گاؤں کی جندہ سے مخادب ہو رہا ہوں مالے گاؤں میں وہی لوگ رہتے ہیں جو اٹھر سو ستاون کی غدر میں یوپی یوپی کے مہو مبارک پور آزمگرد چھوڑ کر مالے گاؤں میں آئے تھے مالے گاؤں ایک مائنورٹی کا علاقہ ہے مالے گاؤں میں مزدور اتر پردیس بیہار جھارکھن اور نا جانے کہاں کہاں سے روزی روڈی کماتے ہیں میں آپ کو بتا دوں میں دو ہزار نو سے دو ہزار چودہ تک جب اسمبلی میں تھا تو مالے گاؤں کے ایک ایمیلے ساتھ چونکے آئے تھے خدا کی قسم انہوں نے پانچ سال تک زبان نہیں کھولی تھی اسمبلی میں اور وہ کہتے ہیں کہ میں جب تقریر کرتا ہوں تو سما باند دیتا ہوں لیکن کیا ہے کہ مالے گاؤں کے بانے ایک ڈیمانڈ نہیں کیا آپ نے اور وہ اس وقت ان کی اپنی پاپنی پارڈی تھی دو ہزار اس کے بعد دو ہزار چودہ کے الیکشن آیا تو چلے گئے راشوادی پارٹی میں اب راشوادی کانگریس کا الائنس ہو گیا تو چلے گئے ایم ایم میں اب ایم ایم سے الیکشن سونے لڑ رہے ہیں لیکن بھائیو میرے سینے میں بھی دیل ہے میں بھی غریب مزدونوں کے حق میں کھڑا ہونا چاہتا ہوں میں نے دیکھا تھا شیخ عاصف مالے گاؤں سے پیدل بمبئی چل گیا تھا مسلمانوں کے دروشن کے لیے اور یقین جانا میں عاصف کے فیور میں نہیں بولنا ہوں لیکن سچا ہی بول رہا ہوں کہ عاصف نے پچھلے پانچ سال میں اسمبلی کے اندر جب بھی موقع ملا اس شخص کو اس نے مالے گاؤں کے بارے میں چاہے پاولوں کو معاملہ آ رہا ہو چاہے وہاں کی سلکوں کو معاملہ آ رہا ہو چاہے مزدوروں کو معاملہ آ رہا ہو جب مالے گاؤں کی کارپریشن کا معاملہ آ رہا ہو ہر جگہ اس نے ڈٹ کر کے بات کیا اور آپ یہ ریکارڈ عاصف کو چھوڑ دیجئے مجھ سے مانگائی میں آپ کو دینے کو تیار ہوں اور عاصف جیسا مہنتی لڑکا اگر آج مالے گاؤں سے چون کر نہیں آئے گا تو مجھے افسوس ہوگا حالانکہ میری کانگریس سے لڑائی ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ مالے گاؤں سے عاصف جیسا سنگھر شوادی جو ہمیشہ اس چکر میں رہتا ہے کہ اسمبلی میں کیسے کھڑے ہو کر کہ میں مالے گاؤں کی فلاہ بہبودی کے لیے کچھ الفاظ بولوں تاکہ مالے گاؤں ترقی کے راہ پچھلا جائے میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں مالے گاؤں والوں تمہارا بھائی ابو عاصم یاد ہے تم کو جب مالے گاؤں میں بلاسٹ ہوا تھا سرکار نے ایک لاکھ روپیہ دیا تھا اور میں پچاس لاکھ روپیہ لے کر آئے تھا اور مالے گاؤں کے لوگوں کے زخم پر مرہم ملائم سنگھ آدھوک سے رکھ بایا تھا اس لیے تم سے گزارش کر رہا ہے ابو عاصم آج کہ تم لوگ غلطی مت کرنا کسی دعا تابیز کرنے والے کے چکریں مت پھسنا دعا تابیز کریے مسجد میں نماز پڑھائیے لیکن سیاست میں آگر کے لوگوں گھومنا مت کیجئے دوستوں اور ساتھیوں بھائیوں اور بہنوں عاصف ایک بہت اچھا دلکہ ہے میں نے اس کو دیکھا ہے میں اس لیے آپ سے گزارش کر رہا ہوں آپ کا ایک ہی کوٹ صرف عاصف عاصف کا جو نشان ہے پنجا اسے کو دیجئے گا آپ لوگ میں بھی آپ کا احسان بن رہا ہوں شکریہ خدا